یہ پتہ نہیں پاگل ہوگی یہ سے کیا ہوگیا بھائی اس طرف آگے کو جا رہے ہیں اور ابھی ہم یہ ساری جگہ ڈھونڈ چکے ہیں ہمارا الفہ کہیں باہر نکل گیا اور اس طرف سے کتوں کی اتنی زیادہ پھونکنی کی آوازیں آ رہی ہیں تو ابھی ہم اس طرف کو جا رہے ہیں کہ کیا پتہ ہمارا الفہ اس طرف ہو یار ادھر ہی آ کر گھومتا ہے لیکن ابھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا رات کو ایک بجر ہے بھائی اس طرف سے آوازیں آ رہی ہیں بھائی آبازیں دے رہے اس طرف کو جاتے ہیں کیا بنا ہے کوئی نہیں اپری دکھنے گا چلو 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 بھاگو ڈھونڈتے ہیں آج جناب آپ کے وجہ سے نکلے ہیں اللی ہاں تم اس طرف نکلو بھائی اس طرف کو جا رہے ہیں اور میں اس طرف کو جاتا ہوں بھائی آج رات تو ہم اسے ڈھونڈ کے رہیں گے اگر اسے رات کو نہیں ڈھونڈا نا وہ کہیں دور نکل جائے گا اس دروازے سے نکلے ہیں میں ابھی اس طرف سے آیا ہوں اببو بتا رہے ہیں کہ الفا یہاں پا رہا ہے لیکن ان کی آواز سنکے اس طرف کو نکل گیا الفا نا پوری رات ہمیں سب کو بھگائے گا ہماری دوڑے لگوائی ہوئی ہے اس طرف تو نہیں نکل گیا اببو نے آواز دییا واپس آگیا ہے بھائی اور علی اس طرف ڈونڈ رہے ہیں آیا ایل فا بہت ڈھیٹ ہے پتہ نہیں کون سے رستے سے آگے ہمیں کہاں کہاں بھگانے کے بعد جو 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 جا کے چھپ جو کیونکہ ابھی بھائی نے آنا ہے اس کے اوپر غصہ کرنا ہے اس نے بھائی ہمیں اتنا بھگایا ہے نا کترے دور دو تک ہم اس کے لئے گئے ہیں اور ان جناب کو پتہ نہیں ہے مزے سے آیا واپس اور گھوم پھر رہا ہے ابھی بھی دیکھیں کوئی شرمندگی نہیں ہے تو کٹو کٹو اسے یہ بنا بتایا گیا کیوں ہے علی کدر ہے علی کا پتہ نہیں وہ دوسری طرف گیا دوسری طرف گیا ہے اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اور گوش کے بچے تو یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ کتے بچے ایک دو تین چور پانچ اور پانچ کے پانچ بچے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک تھاک ہے تو یا شکر ہے آج تو کچھ اچھی خبر ہے کہ یہ بچے اب انشاءاللہ ماں پال لے گی کیونکہ ماں اندر جاتی ہے ان کو فیڈ بھی کرواتی ہے گوٹ ہوس تو ہمارا تیار ہو چکا تھا کل جالی بھی ہم نے رات کو لگا دی تھی جو کہ سامنے کافی زیادہ پیاری لگ رہی ہے اور اس طرف ایک اور کام بھی چل رہے ہیں ابھی آپ کو دیکھا تو اس طرف الفا اور چلی کے گھر کی بونڈری وال تیار ہو چکی ہے اس کی اوپر اب پنجرہ لگے گا اور ہمارے الفا اور چلی گرمیوں میں بھی اس جگہ پر گھوم بھی سکتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ جگہ بالکل کچھی رکھنی ہے ساری مٹی ہم نے یہاں پر ڈالنی ہے اور اس درخ کی سیٹنگ کر دینی ہے اور اس دروازے کو پکا ہم نے چوبیس گھنٹے کے لیے کھول دینا ہے اور پھر ہمارے الفا اور چلی جب دل کرے گھر کے اندر جائیں اور جب دل کرے یہاں باہر آ کر بیٹھ جائیں لے او لے او یار یہ صبحوں سے باہر نکلی ہوئی ہے اندر نہیں جاتی جو اپنے انڈوں کی اوپر بیٹھو بس بہت ہو گیا نا تمہارا گھومنا پھرنا چلو چلو تم بھی جاؤ تمہاری بھی اس انڈوں کی بیٹھتی جب تک یہ باہر رہتے ہیں نا تو دوسری فیمل بھی سمتی ہے کہ اس کے بچے ہیں تو وہ باہر آ جاتی ہے جب ہم ان کو بند کریں گے تب وہ جا کے اپنے انڈوں کو انکیوبیٹ کرے گی جب سے روچ آئی ہے آج پہلی دفع ہم روچ کا گھر ساف کر رہے ہیں کیونکہ بہر بہت زیادہ ہی چھوڑ دو پیچھے اٹھو کتنا پانی پی ہو گی پوری دو بائلٹیاں پی چکی اور یہاں سے ہٹ بھی نیری آج 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 تمہارے گھر کی اچھے سفائی ہو چکی ہے پانکھا بھی ہم نے لگا دی ہے اب تو یہ ہاپ اور خوافی زیادہ ہواہ آ رہی ہے ایک تو کفرس تھنڈا ہے اوٹھو سے تھنڈ ہواہ ہوئے ہوئے ہیں کیا مزے کی جنہ ہے روچ ابھی آمی نہیں نہیں پھرا نہیں کس چیز سے ڈری ہوئی ہے لگتا ہے اسے کہ شاید پانی ابھی زیادہ ہیں روچ پانی نہیں ہے آج 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 آپ تمہارا گھرچے سے آپ ہوگیا ابھی ہم روچ کناندر باندھ دیں کیونکہ آج تو کچھ زیادہ ہی باہر گربی ہیں بلکہ اتنی زیادہ گربی ہے کہ آپ تو باہر بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا اور آگے سے یہی والی گربی ہے تو روچ کناندر کرتا ہوں پہ اس کے یہ دروازہ جو ہے نا اسے بند جس طرح دوستو تیز والی دھوب ایک دن میں نکلی ہے نا سیر ویسے ہی ہمارے گھر کے جتنے بھی پھول تھے نا وہ بھی سیم ایک دن میں نکلنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں کیا ریاں بھرنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ بہت زیادہ پیارے لگنے ہیں یہ دیکھیں اس طرح پنگ کلر ریڈ کلر محرون کلر وائٹ کلر وائجیوہ ماشا اللہ کتے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں ایسے پڑے پڑے یہاں پر خراب ہو جائے گا مالی بھائی کو بولتے ہیں کہ اس کو کہیں لگا دیں کیا ہوا ہے مچھری مار گئی ہے اور اس کو کھا بھی گئی ہے کھا گیا ہے کھا رہی تھی کیسے اس کو پانی کے اندر ہوتی ہیں بوئی نہیں آتی اور جو ہمیں بائے نکالو تو بندہ بھائی کھڑا نہیں ہو سکتا ہاں بھائی ماسٹر کےج کے پرندو اب تو حاک نے حملہ نہیں کیا نا اور زن تم نہیں تھے بھائی ادھر حاک آ گیا تھا چیل سے جو چھوٹا سا ہوتا ہے ہاں شکرا جو پرندوں کا شکار کرتے ہیں وہ یہاں ادھر بیٹھا ہوا تھا نکسان شن تو کوئی نہیں بہنچا لیکن ایسے باہر باہر آ رہا تھا نا ان کی اوپر حملہ کرنے کے لئے اس دن تو ڈرے ہوئے تھے لیکن ابھی پھر سے ساری فیمل اپنے اپنے گھونسلوں میں انڈوں کے اوپر جا کر بیٹھ گئی ہیں کدھر دیکھ رہی ہو سوٹ پک چکے ہیں سارے پک گیا بلکہ اب تو پرندوں نے خراف کرنا شروع کر دیں میں جاؤں گا نا شام کو ہوئی 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 آنگور دیکھو نا ماں شاہ اللہ اتنا زیادہ ہے اس دفاع اس انگور کے ساتھ پچھلی دفاع جو انگور لگا تھا نا وہ دوستوں اتنا کھٹا تھا نا کڑوا تھا اس دفاع دوسرا پھل ہے نا تو عواز بھائی کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھالا پھل نگے گا اور میٹھا ہوگا یہاں سے بھی ہم ازدفہ توڑ سکتے ہیں وہاں سے بھی توڑ سکتے ہیں اور یہ جتنی بھی شاخیں ہیں جو پرندوں کے قریب جا رہی ہیں وہ پیلٹس کھا جاتے ہیں اور باقی اس طرف اوپر ہم ساری لے جائیں گے کدر آنا ہے تم نے اوپر تمہاری وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے یہ والا تالہ یہاں پر لگا دی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کھول کیوں اوپر چلا جاتا ہے پھر گھر والے کہتے ہیں کہ وہی بہنوں کے در ہے کیسے اتروں کیسے اتروں جائسے اترتا ہوں ایک دن پھر دیکھو اب دو ماؤ ایسی اتروں احساس طریق ہے بھائی جان ایسے ہوں مجھے پتہ چلے کہ یہاں پر کچھ خوش خبری آئی ہے خوش خبری تو ہے اور سب میں آنے والی ہے لیکن یہاں پر کچھ جلدی خوش خبری آ چکی ہے تو میں نے ان کے لیے لیا ہوں سلات کے پتے کیونکہ یہ سلات کے پتے خود کھائیں گے پھر اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے اس طرح کی چیزیں ہیلڈی ہوتی ہیں پرندوں کے لیے آگے آگے دونوں بہر آگئے ہیں یہ دیکھیں پھر سے فیمل لگتا بھاگ کے چلی ہے میل بھاگ کے چلا گیا ہے علی اب چنے ڈالنے لگے کیونکہ اب ان کو دن میں دو سے تین دفعہ چنے بھی دیے جائیں گے ماشاللہ یہاں پر بھی بجیز کے بچے آ چکی ہیں کتنے بچے ہیں ایک دو تین بچے آ چکے ہیں اور سلات کے پتوں پر دعوت اڑائی جا رہی ہے اور اس طرح بھی پوری فیملی سلات کے پتوں پر ٹوٹ پڑی تھی اور پتے بلکل ختم ہی ہو گئے پانچ بچے ماشاءاللہ سے اور ساتھ میں ماں باپ دو پتے تھے ان کا کیا بنتا ہے کیا ہو گیا ہے یہ پاکن ہو چکی ہے کیوں یہ دیکھیں اس نے اپنے پاؤں والا وہ جو ہوتا ہے نہیں ہے نال وہ توڑ دیئے کیوں کیا ہوئے ہیں یہ پنکھے کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے بھائے کدر ہے اندر جاؤ چلو یہ دروازہ بند کیا ہے اور دوسرا وہ پنکھا تو دوستو نال وہاں پر پڑا ہوا ہے اس نے توڑ دیا پتہ نہیں یہ کب سے لگی ہوئی تو مجھے اس کی چینکھنے چلانے کی آوازیں دوسرے گھر میں بھی آ رہی تھی تو اچھا اسیدے چینکھ چلا رہی تھی ایسے چینکھ چلا رہی تھی جیسے گھوڑی نہیں چینکھتے اس طرح کر رہی تھی کیا کریں شام ہوگی آپ نکالتے ہیں پھر آپ تو بائے ٹھنڈ ہوگی دن کو بہت زیادہ گرمی تھی اس لئے ہم نے اسے اندر بند کیا ہوا تھا تو ابھی خیر شام ہو چکے تو بھی نکالتے ہیں دروازہ بند کر دو آرام سے آرام سے آرام سے یہ کیا چاہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آلی کون سے پونک اسے توڑا ہے دوسرے والے دوسرے والے کا دوسرا یہ ہے یہ باہر نکال گی پھر تو اس کا پونک نہیں دیکھ سکوں گا باہر نہ نکالے پھر تو اس رکال ہے آج جو آج جو آج جو یہ در دیکھو تو پنکہ تو لازمی ہے ہی پنکھا نہیں چلے گا تو یہ گرمی میں رہ گی کیسے گرمیوں میں تو یہی پر رہن ہے اور وہ پنکھیں در دی ہے کہ کبھی پنکھا دیکھا ہی نہیں ہے مطلب دیکھا ہے جب سے ہی ہے چلتا ہوا پنکھا نہیں دیکھا پہلی دفعہ دیکھا پاہل سی ہوگی ہے تمہیں رہنا اندر ہی ہے ٹھیک ہے نا گرمی میں تمہاری لیکن میں یہاں پر کچھ ہاتھ لگا گیا ایسی نہیں لگا سکتا اندر وہاں نے اس کی پاؤن temptation تو یہاں پہلا سکی مطلبonen نے نہیں سکتا نہیں لگا مجھے پاؤن دیکھاز بھی اگروں کوئی دیکھوں پہلے پاؤن دیکھاؤ ان smack eben اس پاؤن دیکھا مجھے پاؤن Wijھے پاؤن، کون سوال ہے یہ طور تھے اچھے تھے اچھے ٹھیک ہے کہ پٹھاز بھی توجہ پاؤن مہا صلح ہے تمہیں زیادہ مسئلہ تمہیں زیادہ مسئلہ کے پاسحطے ہیں سارے نئے لگوانیاں پرانے ہو گئے تھے وہ بھائی کو بلاتے ہیں چچا جی کو اس کے یہ نال بھی نئے لگواتے ہیں کیونکہ اب یہ ہم اسے بند کریں گے اسے مار مرکتا توڑ دیا کریں گے اسے اندر لائے گر کے اندر اس بیڑ قراب ہو جائے گی ساری یا کسی چیز کو نیچے نہ دے دے نا روچ ابھی کیا کرے جو کرنا تو اس نے کر دیا یہ دیکھو ساری خراب سار پورے مہینے کی مہینے ساری نے خراب جاتی ہے سار اس کو لگ جے گی مجھے دوہ نہ جلدی سے رسی لے کیوں اس کو باندھیں یہ تو یہ پتہ نہیں پاگل ہوگی یہ سے کیا ہوگیا دروازہ نہیں کھلا ہوا دروازہ نہیں کھلا ہوا یہ لے بھائی اتنا زیادہ نقصان کرنے کے بعد ہماری روچ کدر جا رہی ہو خوش ہوگی ہے خوش ہوگی ہے پاگل ہوگی ہے ساری حویلی کا ستیا ناس اس نے کر دیا یار اتنے میند کر کے ہم پانی لگا کے مٹی کو بٹھاتے ہیں اور بھائی صاحب ستیا ناس ہو گیا یہ فیمل پھر سے اس طرف آگئی ہے اب یہ نہیں پتہ کب سے آئی ہوئی ہے پہلے تو ہم نے نہیں دیکھی تھی ابھی میری نظر پڑی ہے اور دوسری فیمل کی پیچھے لگی ہوئی تھی یہ والا گھر بھی مجھے لگتا فلاپ ہو گیا اس فیمل کو اب میں جہاں پر اس کا میل ہے وہیں پر چھوڑنے والا ہوں جب تک اس کے بچے نہیں آتے رہا ہمیں پتہ چل جائے گا جب اس کے بچے آنے والے ہوں گے ایک دو دن پہلے اس گھر میں شفٹ کر دیں گے جب تک اس کے بچے نہیں آتے ہیں تب تک اب یہ اسی طرح باہر گھومیں گی روچ کی ہے گلتی کی وجہ سے ہمیں دوبارہ سے یہاں پانی لگانا پڑے تاکہ یہ جگہ ٹھیک ہو جائے لیکن پانی لگانے کے بعد مجھے یاد نہیں رہا ترکی نے پھر سے یہ جگہ خراب کر دیا دیکھیں کتہ زیادہ پاؤں مار دیں ورنہ یہ مٹی بلکل لیول پہ ہو گئی تھی تو خیر ابھی میں ان کو بند کر دیتا ہوں ترکی وغیرہ کو یہاں پر جب رات کو کوئی پرندہ نہیں ہوگا جب کوئی بندہ انسان نہیں ہوگا یہاں پر اللہ حافظ